تو اسی بیچ شکر بڑی خبر آپ کو بتا دیں خبر راکر سے ہے جہاں یہ و کے انسپیکٹر کے خلاف معاملہ درش کیا گیا ہے یہاں امانت میں کھانت کا معاملہ درش ہوا ہے چوہزہ سال پہلے سیول لائن تھانے میں مال کھانے سے زد کیا گیا تھا پورا سامان جہاں پر جیون پرکاش کجور اس سمیں اپنے لکشک تھے تو یہ و کے انسپیکٹر کے خلاف معاملہ درش ہوا ہے ہیمند ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں ہیمند کیا کچھ جانتا رہی ہے اس پوری خبر کو لے کے دیکھیں یہ پوری گھٹنا چودہ سال پہلے ہے چودہ سال بعد اس میں آخر کار ریپورٹ درج ہوئی ہے جب جیون جو پرکاش کجور ہیں وہ سیول لائن تھانے کے اوپ نرکشک تھے اور جو تھانوں میں مال رکھا جاتا ہے اس کو گھبن کرنے کا آروپ ان پر لگا تھا لمبی اس پر جانچ ہوتی رہی تھی کچھ خاص اس میں نہیں ہو پا رہا تھا لگاتار وہ بستے نظر آ رہے تھے لیکن آخر کار ان کو ان کے خلاف اب ریپورٹ درج کی گئی ہے سیول لائن تھانے میں اور ابھی ورطوان میں اگر بات کے جائے تو جیون پرکاش کجور یہ وہ ڈبلو کی اسپیکٹر ہیں تو کہنے کہیں ایک سوال پولیس پر بھی اوٹ رہا ہے چودہ سال پہلے اگر کوئی بیکتی اونی کے یوہاگ کا بیکتی تھانے سے مال پار کرتا ہے تو جانچ کرنے میں چودہ سال لگ جاتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں اور کوئی بھی سام آدمی یہ سوال اٹھائے گا پولیس پر اگر بیبھاگ کے ہی بیکتی اس طریقے سے گھٹنا کاریت کرتا ہے اور اس کو چودہ سال لگ جاتے ہیں تو آپ سوچئے کہ جو کمبھیر قسم کا پرادی ہے اس کو پکڑنے میں کتنے سال پولیس کو لگ جاتے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں سوال اس میں اتنا لاجمی ہے حالانکہ اب اپی آر درج ریپورٹ درج کیا گیا ہے جلدہ ہی ان کے گرفتاری بھی ہو سکتے ہیں یہ بزرگ شکریہ ہے اہمند جانکاریت سانشہ کرنے کے لئے شکریہ بڑی خبر آپ کو بتا